اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فعظیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کے شہادت بھی ہے لیکن وہ باق ذرا ترسیل سے سمجھ بھی ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حال ہی میں ایک کتاب چکی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسینبہ کذاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے اندر شہیدوں جن میں پانچ سو جہاں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زورداد اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عزیب حکمت عملی اختیار کیا ہے ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاولیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ طرف جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خوراسان وغیرہ تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاولیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحت کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہیں یا فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لئے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے سے ہم متاثر ہو ان کی مزاج میں وہ کا جیلو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی دینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طلاعات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی اب صاحب بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ اب بجان یہ ان لوگوں کی بعت جو ہے آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ انہیں تو معلوم تھا فقم جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحضرت عمر نے یہ چھاؤنیا آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقی کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراو مکمل کوفہ میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکر یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے محاصلے میں لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے جو نمائندے تھے اور حضرت علی صلاح ہو گئی تھی اور تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی حضرت علی عثمان کی خطل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہوں جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اب جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک نات میں شروع ہوئے جنگ جنگ جمل اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی خلافت حضرت عظیر معاملہ نے ماننے سے ادکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو صدا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا دے سکتا ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ پیس تھا ایک جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماہ بین فیصلہ کن جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے تقریباً فرح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ ان کا نہیں بڑی چھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانی یہ ان کی بات جنگ بندی انہوں نے ہی مجبور یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر علابت ہو جائے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کی تھی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرر وہ بہت نرم خوب آدمی تھے انہیں بنا ہوتے بہرحال جو بھی بات تحکیم ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تحکیم تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن نعاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معغول کر دیجئے میں معاویہ کو معغول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عمالت انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معغول کرتا ہوں اور عمر بن نعاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ ہو عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مانی ہے تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا باغی ہو گئے حضرت علی کو کافر کرا دی ہے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت اور وہاں انہوں نے تحکیہ کیا علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا اب انہوں نے بلاس بھی کافر ہو یہ سب کافر حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کفر کیا تھا ہم توبہ کی ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم انہوں تو بات مان لیں گے اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے انہوں تو کوئی کفر نہیں کیا تھا مہاران انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی انشاراتوں سے بات نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور یہ بات تم آپ کو کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نوازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاضر بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات جو بات دل میں بیٹھ گئی جو زندگی آڑ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قتل کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمر ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت قطع فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو فضر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جاملہ مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر بلک مار رہا ہوں نے اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے کی شہید کرنے کیلئے پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شہید ہوگئے حضرت معاویہ پر مبار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان مچ گئی عمر بن ناس اس کو مصر میں کسی باغوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکے جہاں دا حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کو سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاق ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے جنگیں رہی ہیں بہرہ کس صورت حال کو یہ سمجھ بھیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر شہید ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں شہید کر کسیم